بسم اللہ الرحمن الرحیم کا زمانہ تھا جس کی ایک بیوی ملکہ زبیدہ تھی بڑی نیک اور اللہ والی قصہ بہت لمبا چوڑا ہے مگر میں یہاں مقتصر بیان کرتی ہوں ملکہ حج کے لیے مکہ مکرمہ آئی تو خبر ملی کے کہت سالی ہے پانی کی وجہ سے سارے حاجی پریشان ہیں تو اس نے اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے ایک لمبی نہر خدوا کر حاجیوں کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کیا اپنے ملک واپس آ کر اس نے حارون رشید کو اپنی اس فہش کا تذکرہ کیا وہ حارون رشید نے ہاں کر دی اور نہر خدوانے کا کام شروع کر دیا گیا بہت لمبی نہر کھو دی گئی جس پر بہت محنت اور پیسہ لگا اس وقت کے لاکھ بھگ ستر لاکھ دینا یا درہم جو آج کی کرنسی میں خربوں روپے بنتے ہیں کئی سالوں کی محنت کے بعد جب نہر بن گئی تو انجینئر نہر پر لگائی گئی رقم کا حساب ایک کاغذ پر لکھ کر لایا اور ملکہ زبیدہ کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ حساب کتاب ہے جتنا خرچہ نہر پر لگا ہے ملکہ اس وقت دریا کے کنارے پر واقع اپنے محل میں تھی ملکہ نے اس کاغذ کو دیکھے بھی نہ پھار کا دریاں میں پھینک دیا اور اللہ تعالی سے مخاطب ہو کا بولی کہ میں نے اس نہر کا حساب نہیں لیا آپ آخرت میں میرا حساب مت لیجئے گا وقت گزرتا گیا ملکہ فوت ہو گئی موت کے بعد کسی کی ملکہ زبیدہ سے ملاقات ہوئی تو پوچھا اللہ تعالی نے آپ سے کیا معاملہ فرمایا ملکہ زبیدہ بولی اللہ تعالی نے رحم فرمایا اور مجھے ماں فرما دیا اس دیکھنے والے نے کہا ظاہر ہے آپ نے نہر خدوا کر اتنا بڑا کام کیا تھا اللہ تعالی نے بخشنا ہی تھا ملکہ زبیدہ بولی نہیں نہیں میری بخشش نہر خدوانے کی وجہ سے نہیں ہوئی ملکہ زبیدہ کہنے لگی میں ایک دن کھانا کھا رہی تھی کھانے کے دوران آزان شروع ہو گئی میرا دوبٹہ سر پر نہیں تھا میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا لکمہ نیچے رکھا پھر دوبٹے سے سر کو ڈھاپا پھر لکمہ کھایا بس یہی ادا اللہ تعالی کو پسند آ گئی اور مجھے بخش دیا گیا جب اللہ کے آگے پیش کی گئی تو اللہ تعالی نے اسی عمل کو بہانہ بنایا کہ میرے نام کا عدب کیا سر کو چادر سے ڈھاپ لیا اور نوالے کو لینے میں تاخیر کی وہ بھی میرے نام کے عدب میں واللہ عالم اصل میں ملکہ نے عزان کا عدب کیا تھا اور بخشی گئی اور ایک اتنی بڑی نیکی جو نہر خدوا کر اس نے کی وہ اللہ تعالی نے دیکھی ہی نہیں اس واقعے میں عزان کا ذکر آیا ہے جو بندہ عزان عدب اور دھیان سے سنے گا اور جواب دے گا خاص طور پر جا معزن حی علی السلام حی علی الفلا کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم کہے گا اللہ تعالی اس بندے بندی کو تین انام ضرور بال ضرور دے گا وہ بندہ مانگے یا نہ مانگے اللہ تعالی ضرور دے گا انشاءاللہ تعالی پہلا انام جو اسے دیا جائے گا وہ یہ کہ اللہ تعالی اس کی نسلوں میں سے نماز اور سجدے نہیں چھینے گا اللہ تعالی اس کی نسلوں کو عبادت دے گا اور اپنی محبت دے گا انشاءاللہ تعالی دوسرا انام جو ملے گا وہ یہ کہ آخری وقت میں شیطان گمراہ نہیں کرے گا خاتمہ بالخیر ہوگا انشاءاللہ تعالی تیسرا انام اللہ تعالی اس سے آفیت نہیں چھینے گا انشاءاللہ آپ سب نے آفیت لفظ تو سنا ہوگا مگر اس آفیت میں ہے کیا وہ بھی سنتے جائیں اس آفیت میں اللہ تعالی نے رکھا کیا ہے اللہ تعالی جسے آفیت دے پھر اسے نظر بد جین جادو سے بچاتا ہے نفس کے حملوں سے بچاتا ہے شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے حادثوں سے بچاتا ہے زمین اور آسمان کی بلاؤں سے بچاتا ہے ایمان کے چھن جانے سے بچاتا ہے اپنے سے دور ہو جانے والے بد امالیوں سے بچاتا ہے سلامتی عطا فرماتا ہے اور اپنی رحمت والی چھاؤں عطا فرما دیتا ہے جسے یہ سب مل جائے اسے دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں مل جاتی ہیں حضرت بلا رضی اللہ عنہ ایک خاص عمل کیا کرتے تھے ہر ازان کے بعد آپ رضی اللہ عنہ ہر ازان کے بعد سب غیر مسلموں کے لئے دعا مانگا کرتے تھے دعا میں کیا مانگتے تھے وہ دعا میں سب غیر مسلموں کے لئے ایمان مانگتے تھے خیر مانگتے تھے رحمت مانگتے تھے برکت مانگتے تھے آج بھی اس کریم رب کے وہی وعدے ہیں جو حضرت بلا رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے آج بھی جو غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لئے بھی یہ درجے بالا دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے حضرت بلال کی طرح صدا بہار رکھے گا کیامہ تاک اس کو اور اس کی نسلوں کو صدا بہار رکھے گا اس کو اور اس کی نسلوں کو رنگ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ جہاں اب آپ اپنے لئے مانگتے ہیں وہاں پہ سب مسلم اور غیر مسلموں کے لئے بھی مانگئے گا یقین کیجئے اس عمل سے اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں کاش جب آپ پوری امت کے لئے مانگتے ہیں اس وقت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوشی سے چمکتا دمکتا ہوا مبارک چہرہ دیکھ لیں شاید پھر آپ کو اس عمل کی اہمیت کا احساس ہوگا مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رازی کرنے کے لئے سودا بلکل مہنگا نہیں